جی سر بیٹری سمجھو ایک بم ہوتی ہے پورا یہ بم یہ دیکھیں یہ بیٹری کیسے یہ بلکل پھٹنے والی ہے جی جی یہ بلکل ایسے تو میں عوام کو بولوں گا آپ نے یہ تجربہ نہیں کرنا یہ دیکھو بہت گرم بہت گرم ہو گئی یہ نا السلام علیکم و رحمت اللہ جناب حکیم صاحب کیا آلے ہیں آپ کے اللہ کا کرم الحمدلی لاب سنائے ٹھیک ہے اللہ پر قیسان ہے آپ کی دعائیں ماشاءاللہ سے آج ہمارا یہاں پہ صدر میں سٹار سٹی میں آنا ہوا تو ہمارے کو جناب حکیم صاحب آدل بھائی جو ہیں وہ ملے ہیں تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے کام جو ہیں ماشاءاللہ بہت ایکسپیرمنٹ والے کام ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑے تجربے کرتے ہیں آج ان کا تجربہ دکھائیں گے آپ کو کہ یہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کر رہے تو آدل بھائی آپ دکھائیں کہ آج آپ کیا تجربہ کر رہے ہیں اور ہمارے ناظرین کو کیا دکھا رہے ہیں سر آج جو تجربہ کرتے جا رہا ہوں موبائل کے اندر جو بیٹری ہوتی ہے اس کو آج ہم پھاڑیں گے اس کے اندر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لیتھیاں ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں اچھا کون سی بیٹری کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں یہ جو موبائل میں لگنے والی بیٹری ہے یا ایک تو بڑی والی بیٹری ہوتی ہے ایک موبائل میں لگتی ہے بیٹری اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ یہ پھٹ جاتی ہے آگ لگ جاتی ہے بہت نقصان ہو جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے جیب میں بھی پھٹی ہوئی دیکھئے اور اس کے کیا کیا نقصان آتا ہے اور کیا کیا مطلب اس کا آپ بتائیے گا اس کے بارے میں جی سر بیٹری سمجھو ایک بم ہوتی ہے پورا یہ بم یہ دیکھیں یہ بیٹری کیسے یہ بلکل پھٹنے والی ہے جی جی یہ بلکل تو میں عوام کو بولوں گا آپ نے یہ تجربہ نہیں کرنا ٹھیک ہے لیکن یہ ہم تجربہ کرنے جا رہے ہیں عوام کی معلومات کے لیے اس کے اندر ہم اس کو پھڑیں گے کیا چیز اس کے اندر سے نکلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تب پھڑتی ہے اگر یہ چارج ہو ٹھیک ہے بیٹری چارج اس وقت یہ زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ یہ بم جیسے اس کی شکل ہوگی اگر یہ بیٹری چارج نہیں ہوگی تب پھڑ جائے اس کو کاٹیں گے تو اتنا اس کے اندر دھما یا پھٹنے والی کوئی کیفیت نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس پہ تجربہ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں مختلف بیٹری رکھی ہیں ٹھیک ہے یہ سانسنگ کی بہت ساری بیٹری آپ نے ماشاءاللہ سے یہ بہت ساری بیٹری سب موبائل کی بیٹری ہیں یہ کیا جی جی تقریباً ہر کمپنی کی بیٹری ہے تو اکثر یہ موبائل میں موبائل کی بیٹری ہیں اکثر جو ہیں یہ گھروں میں پڑی ہوتی ہیں کیا ان کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا یہ اگر ایسی یہ بغیر چارج کے رکھی ہوئے نا کوئی نقصان نہیں ہے اچھا اگر یہ ایسے پھٹنے والی ہو تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے اچھا اچھا فاس طور پر بچوں کے ہاتھ میں نہیں جانی ہے تو اس کی تو بہت زیادہ سپیس بڑھ گئی ہے یہ کیا مطلب اس میں کیا ڈالا ہوگا ہے آپ نے اس بیٹری میں سار اس کو لگایا تھا جڑکا ٹھیک ہے اس کے یہ چارج نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے اندر زیادہ چارجنگ آگئی ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا نکلتا ہے تو جناب حکیم صاحب آپ ہمیں اس کی ہماری ناظرین کو ڈٹیل سے بتائیں کہ اس کے مطلب پھٹنے کے اس میں مطلب کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ہاں اس کو ابھی ہم کٹیں گے یہ ہمارے پاس کچھ ہے وزار ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ کٹر ہم نے رکھا ہوا ہے کٹنے کے بعد کی کیا نکلتا ہے بارہ حال میں دوبارہ پھر بولوں گا کہ یہ آپ نے تجربہ نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے گھر پہ یہ تجربہ نہیں کرنا کیونکہ یہ سمجھو ہے ایک بم ہے پورا ایک بم ہے اچھا اس پہ تجربہ نہیں کرنا مطلب اس سے آگ بھی لگ سکتی ہے بلکل لگ سکتی ہے آپ کی انگلیز آیا ہو سکتی ہیں اچھا آپ نے اس پہ تجربہ نہیں کرنا ہم آپ کو معلومات دیں گے کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے جی ٹھیک ہو گیا ہے اچھا آپ ہمیں اس کا تجربہ کر کے دکھائیں اور اس میں مطلب کیا نکلتا ہے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ دکھائیں جی اس کے تجربہ کر کے دکھائیے گا جی چلیں ابھی شروع کرتے ہیں اس کو ہم کاڑتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر کیا نکلتا ہے اب یہ ایکسپریمنٹ کریں گے اور ہمیں دکھائیں گے آپ دیکھیں ابھی دیکھیں کیسے پھولی رہی تھی یہ دیکھیں ناظرین یہ پہلے آپ یہ بہت ہیٹ اپ ہو گئی ہے اور اس میں سے ابھی دھوہ تو نہیں نکل رہا لیکن یہ بہت گرم ہو گئی ہے اور مجھے بھی تھوڑا اس میں ڈر لگ رہے گے کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ واگ لگ جائے تو آگ تب لگتی ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آگ تب لگتی ہے اگر یہ بیٹری چارج ہو اگر یہ بیس پرسنٹ بھی چارج ہوتی تو جیسے اس کے اندر سراغ ہوا ہے تو اس کے اندر دھوہ نکلنا شروع ہو جانا تھا اچھا تو یہ مطلب بیٹری خالی ہے بلکل ایمٹی ہے بلکل خالی ہے یعنی یہ چارج نہیں ہے باکی اس کے اندر لیتھی ہیں اور چیزیں ہیں وہ ہم کاٹ کے دکھاتے ہیں اس کے اندر کیا کیا نکل رہے ہیں جی عدل بھائی ابھی آپ ہمیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں یہ بیٹری کا جو ہے آپ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا نقصان آتا ہے آپ ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھائیے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے جی سار یہ پہلے جو بیٹری تھی آپ نے دیکھا تھا کتنی پھولی ہوئی تھی ہاں ہاں بلکل ایسا ہے ہم نے سراک کیا ہے یہ بہت گرم ہو گئی ہے یہ بہت مشکل سے میں نے پکڑی بھی گرم بہت ہے یہ لیکن حکیم صاحب اس میں سے نکلا تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو یہ سوچ رہا تھا آگ باگ لگ جائے گی کچھ نقصان آتا ہوں گے تو اس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں ہے کیا یہ کیا اس میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا آگ تب لگتی ہے دھوہ تب نکلتا ہے اگر یہ چارج ہو یہ چارج نہیں تھی یہ بالکل ایمپٹی تھی اچھا اچھا سیئے سیئے تو اس لئے اس کے اندر سے آگ یا دھوہ نہیں نکلا ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہمیں دوسرا ایک تجربہ کرنے جا رہے ہیں ایک چارج بیٹری لے کے ہیں ابھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی دھوہ وغیرہ نکلتا اگر نہیں نکلتا اچھا یہ دکھاتے ہیں چلیں کر کے دکھائیے گا چلیں جی یہ دیکھو آگ نکل رہی ہے آپ نے دیکھا یہ دیکھو آگ نکل رہی ہے اس کے اندر سے دھوہ نظر آیا آپ کو جی جی اس میں دھوہ نظر آ رہا ہے مجھے فاکس کریں ذرا قریب کریں یہاں مارو یہاں پہ یہ گرم بہت ہو جاتی ہے اس کو آگ نہیں لگا سکتے ہیں اچھا تو یہ بیٹری چارج ہے کیا یہ بیس پرزن چارج تھی اس لئے اس کے اندر سے آپ کو آگ نظر آئی ہوگی دیکھا ہو جی بیٹری میں سے کیا نکلتا ہے جناب یہ بہت سی بیٹری آیا یہ یہ بیٹری پھٹ گئی ہے اتنا نقصانات ہوتے ہیں اس کے یہ بیٹری جو ہے اس کو تو یہ بہت بڑا بلاسٹ ہوا ہے بڑی قسمت سے میں بچا ہوں میں تو قریب میں بیٹھا ہوا تھا شاید آپ کو نظر آیا نہیں آیا پر یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ بیٹری بلاسٹ ہوا ہے ہے تو ہے یہ سوئے